بیٹے جی جو باؤ گے وہ کاٹو گے جیسا باؤ گے ایسا کاٹو گے اگر گھنم بھوئی ہے تو اس میں ایرے جوارات نہیں نکلیں گے اس میں گھنم ہی نکلیں گے اگر سر سے بھوئی ہے تو سر سے نکلیں گی اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ سونا نکلے گا اللہ کی جان دینی ہے اللہ سے ڈھرو اللہ کا قانون اور نافذ جو ہے اس کے اوپر چلو عمل کرو اللہ بے انصابی نہیں کرتا یہ ظالم لوگ ہیں ظالم ان کو شرم نہیں آتی انہوں مرنا نہیں ہے آٹھ اور بہتر کی یہ جنگ آگئی بہت بیٹے ہیں ہم نے اٹھائیس بوٹے جانی ہیں انہوں خان کو ان جہدیوں کو نہیں ڈھاری میں نے یہ اسرائیلوں کو میں نے نہیں ڈھاری میں نے عمران خان پاکستانی کو ڈھاری ہے وہ اسرائیلی ہیں آپ کیا اسرائیل کے اوپر کوئی بولتا ہے فلسطین کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہے ہیں بے انصابی ہو رہی ہے عورتے بچے شہید انیس ہزار ایک بندہ مارنا گناہ ہے اس کی بکشش نہیں ہیں اللہ کی کتاب میں کتن ماب نہیں ہیں تو یہ انیس ہزار مار نہیں ہیں کوئی پوچھا نہیں کسی نے فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہے ہیں وہ امریکہ کے پٹھو ہیں دوتے پالس کردے والے ہیں یہ ہی اس نے لیکشن میں گھر بڑھ کی تھی اسی طرح تو اس نے یہ جو ہے اس کی موت نہ ہسمان پہ ہوئی نہ زمین پہ ہوئی نہ اس کے میت ملی ہم اس کے جنازے میں گئے تھے جنازہ کیا تھا دھان تھے اور ایک گھڑی تھی اس کی بات کر رہے ہیں جنرل زیاد اسلام کو وارد دو جنرل زیاد نے کہا ہم نے اسلام کو دی تھی بہت وہ اسلام کے نام پہ اپنا جیت کے میں جیتی تو پھر اس نے یہ دھوکہ کیا تھا اللہ نے کہا ٹھا رو اللہ کی لاتی بڑی بے آواز ہے میرا رب جو ہے وہ جانتا ہے یہ نہیں جانتے اس کی موت ایسے ہوئی وہ سی ٹھارٹی فائف جو جہاز ہوتا ہے اس میں انیس نا چھبیس جنرل اور جنرل زیاد سب کو لے کر تو رکھو ابھی آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا میں تو اٹھائیس ووٹیں دی تھی کس کو شہیب شہین شہیب شہین کو تو پھر کیوں نہیں جیتا وہ تو سارے ووٹ میں نے میرے جاننے والے سب بھی انہوں نے ڈالے عمران خان کو شہیب شہین اس کی ہی کئی بندہ وکیل تھا اس کو دھاروا دیا اس کو دھارا دیا اس کے مقابلے میں تارک چو دل تھا اس کو جتا دیا اچھا اچھا ان کا بیڑا گھر کو جس طرح جنرل زیاں کا حال ہوا ہے اسی طرح اس کا نواز شریف کبھی ہوگا یہ سب نواز شریف کی پولیسی ہے اور وہ جنرل جو ہے نا یہ جنرل جو امیر کون تھا ہے وہ دیری اس نے بڑے ظلم کی ہیں آگے ایک خاندانی ٹال والے تھے لکڑی کا کولا ٹال لکڑی کپ بیچتے تھے چودہ خاندان تھے اٹھ کنال زمین میں رہتے تھے بچارے صاحب کو نکال کے تو اپنی گیس بنا دیا ان کو نکال دیا اور ان کو جیل تھے ان سے زمین چھیلی یہ اچھا کو انہیں آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف اچھا نہیں ہے عمران خان میرے موز ہے نا یا کوئی بری بات منا نکل جائے بس میں ان کو ستتر سال میری عمر ہے میں نے سب دیکھا ہوا ہے جوٹے سب پیسہ سمیٹ کیا بھائی سب لوگ باہر جا کے بلڑییں پھلا سے خریدے ہیں انہوں نے یہاں پاکستان میں کہتے ہیں ہماری جداد ہی نہیں ہے سرکی پوٹر لگانے والی جو تکریلے کر کے عمران خان کا غالیاں دیتی ہے اس کو شرم نہیں آتا تو عرض آتا ہے تو عرضوں میں بات کر تو مردوں کے ساتھ کیا پنگا لیتی ہے جب اس کا بیٹا اگر کوئی ایسی نجائد بات کرے گا تو عمران خان کا تو پھر تجھے اچھا لگے گا وہ آ رہا ہے انشاءاللہ وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں انسانیہ کو کہ افلا بابو کے سو ڈیٹھ سو بندہ آ رہا ہے اور باہر کے آ رہے ہیں سارے اور ان کے ساتھ وہ کیا پانچہ کریں گے ان کو ننگیا کر کے جائیں گے یہ جھو جھو جھوڑے بڑھے ہیں نا رہاں آئے گئے ان کی ستھن اترے گی یہ قانون یہ قانون ہے اسلام ہے پاکستان 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 کا مطلب ہے پاک قادی آزم محمد علی جناہ راکت دیر خان سچے وزیر آزم سچے ملک کے فرمبردار تھے ان کی وجہ سے یہ پاکستان بنا تو کون ہوتا ہے ایک دھلے بنانے والا آپ مجھے گولی مار دے میں تو ویسے بھی کھا پی رہا ہوں لیکن تیری اصل نسل کو تباہ کر جاؤں گا تیری ایسی بات بات دے گا یہ ظالم ہے ظالم ان کو انسان نہیں انسان دنیا سے عبرت لیتا ہے تو آپ کو عمران خان اتنا پسند کیوں ہے کیا بجائے عمران خان انسان ہی ہیں اس میں انسانیت ہے بچ کپ لے کے دیا اسے پاکستان کو عزت بنائی ہے انہوں نے کیا گھر لے کے دیا چور یہ پیسے بیک میں ڈال کے لے جاتے ہیں وہ تو لے گیا ہے باہر سے اور وہ پاکستان سے گیا تو نہیں یہ تو چلے جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے تو کوئیتا لیکن یہ پاکستان میں پاکستان میں رہتے ہو کھاتے پیتے گھن گھاتے ہو لندن گے امریکہ گے اللہ تعالیٰ تصنی نسل تصر تباہ کرے کھاتے پیتے